راجسی آہار پھر جیان میں کوش پھر وجیان میں یہ پانچ کوش کہہ دیں پنچ کوشی پرکرمہ دے کر آیا ہوں یہی پنچ کوشی پرکرمہ ہے یہ پانچوں کے اردگردی گھومتے رہو تو تم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے آتم ساکشاتکار نہیں ہو سکتا یہ پانچ کوش بہتک ہیں ان کو بہتک کاؤنٹ کیا ہے آتمہ کو آدھیات میں کاؤنٹ کیا گیا ہے آتم تحت تو عجر امر ہے یہ پانچ کوش بگڑتے ہیں بنتے ہیں اور اس کے جمعیدار آپ ہیں کیسے ان کو بنایا اور کیسے بگاڑا کیسے پران وائیو ہے پرانوں کے اوپر بہت نربر کرتا ہے یہ شریر کے اوپر بہت نربر کرتا ہے آگے من ہے منوں میں کوش ہے پھر گیان ہے آپ کا کیسا گیان ارجت کیا کیسے انبوہ کی ہے جندگی کے کڑے میٹھے پریم بھرے یا دشمنی بھرے یا یدھوں میں ہی لڑتے رہے کوئی کوئی بڑے گرب سے بولتے ہیں میں ملیٹری سے ریٹائر ہوں میں نے اتنے یدھے لڑے ساتھ یدھے لڑے ہیں تو یدھوں کا انبوہ کیا کوئی پریم کا انبوہ کرتا ہے کوئی پرماتما کا انبوہ کرتا ہے کوئی آتما کا انبوہ کرتا ہے سیلف ریلائیزڈ ہوتا ہے گوڈ ریلائیزڈ ہوتا ہے یہ سوا آپ کے ہاتھ میں آپ کو سوطندرتا ہے کون سے انبوہ کرنا چاہتے ہیں کیے ہیں یا کروگے تو یہ پانچ کوش جو ہیں پانچ کوش کی یاترہ کیوں ہے یہ یاترہ کیونکہ ان یاترہ کرتا ہے پانچ کوش تک آہار جس کو کہا ہے پہلی کوش یہ شریر کو ڈولپ کرتا ہے اس کی یاترہ کرتا ہے پورے شریر میں ان میں دوڑتا ہے بلڈ میں سیمن میں نسوں میں ہردے میں کہیے کہ یہ ہردے نس اور سیمن یہ سب اسی کے روپے ہیں ان میں یاترہ پھر یہ سوکشم میں اور اوپر چڑھا تو پران میں کوش میں یاترہ کرتا ہے جیسا انکھاؤگے ایسی بریدینگ چلے گی آپ کی اور اسی حساب سے آپ کے اگلا من اور من کے بیچار اتفن ہوں گے یہ اگلی یاترہ تیسرا کوش ہے پھر ان بیچاروں کے انساری آپ گیان میں پرویش کریں گے جیسے بیچار اٹھیں گے ایسے ہی گیان گرینڈ کریں گے جیسے کسی نے بیچار کیے کہ میں کروڑ پتی کیسے بنوں بننا چاہتا ہوں تو پھر آپ گیان چاہیے کروڑ پتی بننے کے لیے ایسے مرک آدمی کون کروڑ پتی بنا گا تو پھر گیان ارجیت کرنے جاتا ہے بھائی تو ایسا کر کوئی اس کا گروہ اس کو سلا دیتا ہے پاسپورٹ بنا لے پھر امریکہ آفیس میں چلا جا امریکن ایمبیسی میں بیجا لگ جا گا تو امریکہ چلا جا گا وہاں اچھا تھا کوئی دفتر کھول لے آفیس کھول یا کوئی گیسی سٹیشن تو یہ جریہ پتلا آگا یہ گیان پیدا ہوگا تو گیان میں کوشت وہ گیان کہاں سے ریسیو کر رہے ہیں کیوں ریسیو کر رہے ہیں کیونکہ جیسا انکھا ہے ویسا گیان ہم ریسیو کرنا چاہتے ہیں چور بننے کا ڈاکو بننے کا اسمالگر بننے اسمالگر بننے کا یا بیجنسمن بننے کا یا بھگوات دھام بھگوان کی پرچار کرنے کا بیوے کانند جی نے جو گیان پرابت کیا وہ سماز کو جگانے کا گیان پرابت کیا تو گیان میں کوش تیار ہوتا ہے پھر اسی بھوجن کا ویجیان میں کوش تیار ہوتا ہے ریلائیشن وہ بھوجن ہی آپ کو ریلائیشن تک پہنچاتا ہے اس لئے ریگوید میں کہا ہے کہ آہار شد ہی ست شد ہو جس بھیکتی کا آہار شد ہوتا ہے اس کا انتہ کرن شد ہوتا ہے اور جس کا انتہ کرن شد ہوتا ہے اس کی اسمرتی دھرو ہوتی ہے دھرو اچل اٹل وہ کبھی اس پرمیشور کو یا اپنے آپ کو یا ست پتھ کو نہیں بھول سکتا دکھ میں ہو چا سکھ میں محلوں میں ہو یا جھوپڑی میں مان میں ہو یا اپمان میں امریکہ میں ہو یا ہنڈیا میں وہ پھر اس پرمیشور کو نہیں بھول سکتا اس کی اسمرتی دھرو ہوتی ہے اپنے آپ کو نہیں بھول سکتا پھر وہ اپنی بھوجن کو تو کیسے بھولیں گا کہ میرا بھوجن کیا ہے ہر پرانی کو پتا ہے کہ میرا بھوجن کیا ہے منش کو چھوڑ کر کے منش کو پتا نہیں میرا بھوجن کیا ہے اس لئے کوئی ڈاکٹر اگر سور کھاتا ہے تو اپنی پیسنٹس کو یہی بولتا رہتا ہے دن پر کہ سور کھانا اچھا ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا کسی کو بولے گا مرگے کھانا کسی کو بولے گا مچھلی ٹونہ مچھلی کھایا کر اچھا ہو جائے گا کیونکہ جو جس ریلائیزشن کو کر چکا انبہو کو کر چکا وہ دوسروں کو تھوپتا رہتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے ٹونٹ وری میں بھی تو پیتا ہوں پیا کر لگا لیا کر تھوڑا پیک دو چار کوئی بات نہیں کیا کریں بڑا ٹینسن ہو جاتا ہے دس دس گھنٹے آفش میں بیٹھے رہتے ہیں تو کیا ہوا ارے ٹینسن کو دور کرنے کی دواز بجار میں ہے ایک سے ایک بڑھ کر بیلائی تھی شراب ہیں تھوڑا اپنی دوست تھیاروں کو بلا کے تھوڑا مار لیا کرو پیک ٹینسن دور کیونکہ جو پی رہے ہیں وہ دوسروں کو پلائیں گے ان کا یہی کرم ہے جیون بھر جیسے وہ جی رہے ہیں ایسے دوسروں کو جینی کی شکشہ جائیں گے اور کیا کہا ان کے پاس کیا ملے گا پھر نہیں اور جس کے دھرو اسمرتی ہو جاتی ہے اپنے آپ کو نہیں بولتا کہ میں ایک آتما ہوں اس پرمیشور کا انس ہوں وہ میرے بیج پتا ہے اور مجھے جو پرمیشور ستھ پتھ پر سدے آرود رہتے ہیں ایسے ہی مجھے بھی ان کا انش ان کا پتھر ہونے کے ناتے ستھ پتھ پر رہنا چاہئے تب ہی میں اس آنند کو گرین کر سکتا ہوں پا 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 سکتا ہوں جس آنند کو بھگوان لیتے ہیں سویم اور وہ ہی سچا آنند ہے باقی تم شراب کے پیک پیو یا بڑے بڑے دفتر کار کھانے کھولو یا بڑی بڑی کاروں میں یا لمبے پلینوں میں اڑو کوئی آنند نہیں یہ کشنک سوپن ہے یہ نشٹ ہو جائے گا یہ شریر چھوڑ جائے گا یہ سوپن نشٹ ہو جائیں گے یہ تیمپریری ہے یہ کشنک آنند جن کو آنند مال لیا ہے سماج نے کہ یہ آنند ہے نہیں ان کے پیچھے دکھ کھڑا ایک دم مرتیو کھڑیے کھڑ کھڑک لے کر کے کبھی بھی گردن اتار دے گی سوپن ہے یہ سنسار سوپن سے یہ سنسار پھول سے مر کو پون چلے اڑ جائی کوئی پون کا جکورہ ایسا آتا ہے آدمی چکر کھا کے گر جاتا ہے سڑک پر ہی گر جاتا ہے اٹھانے کے لئے ایمبولینس آ جاتی ہے اور اسپتال مرت کو کر دیا جاتا ہے گھر والے روزوں کے ڈیڈ بوڑی کو ریفریجیٹر میں سے اٹھا لاتے ہیں اور کوئی گریویارڈ میں لے جا کے دفنا دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں ہو گیا یہ آنند ختم یہ تیمپریری آنند ہے کشنک سکھ اس لئے سوپن کہا ہے اس کو سیمر کا پھول بڑا ناجک ہوتا ہے تھوڑی سی بھی ہوا کا لہر آ جائے تو گر جاتا ہے ایسے ہی یہ مانوسو درلب ہو دے ہی دے ہی نام کھشن بھنگو را تطرہ پی درلبم منیے ویکنٹھم پریے درشنم یہ منوش کا شریر بڑی درلبتہ سے ملتا ہے نہ جانے کن کن جنموں سے ہم نکل کے آ رہے ہیں منوش کے جنم تک گھدے گوڑوں سے گائے بیلوں سے نہ جانے کتنی جنموں سے شاستر کہتے ہیں چورہ سلاک یونیوں میں سے نکل کے ہم آئے ہیں تب یہ منوش کا شریر ملا ہے ہو سکتا ہے یہ دو چار بار مل گیا ہو ریفائنڈ ہوتے ہوتے ہم تھوڑے اچھے منوش بن گئے ہیں یا پھر بگڑ گئے ہیں لیکن یہ ویگیانک بھی بولتے ہیں کہ یہ منوش کبھی جیلی فس سے پرارمب ہوا ہے جیلی فس جو پمپنگ کرتی ہے اپنا ہارٹ جیز پمپنگ کرتا ہے بولتا ہے یہ منوش وائن سے شروع ہوا ہے یہ منوش کے فاؤنڈیشن جیلی فس سے ہے انبھاوی ویگیانک بولتے ہیں لیکن شاستر تو پہلے سی بولتے ہیں کہ بڑے بھاگ سے ملا ہے یہ منوش کا شریر ترہ ترہ کی یونیوں میں ہم بھٹکے ہیں اور آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو مرمر کے جو جا رہے ہیں یہ سب ہی واپس منوشی بن جائیں گے نہیں کوئی جانور بن رہا ہے جا کر کے اپنے کرموں کے انصار واپس گر جاتے ہیں جانوروں میں پھر یہ چکر لگاتے ہیں ادھر ادھر جانوروں کو ہوش نہیں ہے اتنی بدھی نہیں ہے ان کے پاس سوچنے کی شکتی نہیں ہے تو اس لئے جانور کے یونیوں میں ادھر ادھر لڈک پڈڈک ہوتے ڈولتے ہیں کبھی بھیڑیا بنتے ہیں وولف کبھی سنگ بن جاتے ہیں بڑی مانس کھانے کی عادت ڈالی جندگی بر تو سنگ چانس دیتی ہے پرکرتی جاؤ بچہ سنگ بن جاؤ خوب کھانا ایک ایک دن میں چالیس چالیس کلو چالیس کلو مانس ایک بار میں سنگ کھا لیتا ہے چاہے وہ دوسرے دن نہیں کھا ہے لہنے ایک بار میں وہ کھا لیتا ہے چالیس کلو خوب کھانا ابھی عدیاس کیا نا کر رہا ہے سماز جہاں بھی جاؤگے ہاتھوں میں مانس انڈے مانس مرگے مچے سوار گائے بیف ہر ایک دکانوں پہ بڑے بڑے اسٹور ہیں یہاں نیو آرک میں دیکھتا ہوں وہاں جائیے کبھی سٹرڈے سنڈے کو بڑے بڑے دکار اسٹور پہ جہاں پر یہ چیزیں آویلیبل ہیں ہر ایک آدمی ایسا اس کے آدمی مانس ہے کیا کھا رہا ہے پھر چیلوں میں کوئوں میں اور مانش میں کیا بید رہ گیا وہ بھی مانس کے اوپر ہی نجر رکھتے ہیں مانش نے سماز نے بھی مانس کے اوپر ہی اپنی نجر ٹکا دیئے اور سب جگہ سے دیان آٹا دیا کہ مانس کھاؤ اچھا اچھا کوکنگ کرو اور شراب پیو مسترو پھر تھوڑا گدہ بوز تو ڈولاں پڑے گا نوکری تو کرنی پڑے گی کام تو کرنا پڑے گا دفتر تو کھولنا پڑے گا لہن یہ کام مت چکو اور وہ سواد کے لیے ہی یہ گلام بنا رہتا ہے جندگی پر اسی سواد کو پورا کرنے کے لیے اور وہ ترے ترے کہ جھونٹ بولے گا پاپ کرے گا بے ایمانی کرے گا دھوکہ دے گا بے منشتہ سا دے گا اسی کام کے لیے کھانا پینا سونا بے میتھن ندرہ آہار شاستر کہتے ہیں کہ یہ پرتیک جیو میں بھی ہوتا ہے بے میتھن ندرہ اور آہار بھوجن لہن منش کو بھگوان نے اتنی ہائیست سوچنے کی شکتی دیئے کہ کم سے کم اپنا آہار تو شد کر کے کھائے اور اسے ترقی ہے آہار شدی ستو شدو ستو شدی درویسمرتی اسمرتی لبدے سرب گرنٹین سارے بھرم کے گانٹ کھل جاتی ہیں شد آہار جس کا ہوتا ہے بھرم نیوارن ہو جاتے ہیں اس کی جیون میں وہ اس پشت دیکھنے لگتا ہے کہ برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے کہوال آہار شد کرنے سے اور سماد چھوک جاتا ہے ان باتوں سے شاستروں میں سردہ نہیں بھگوان گناہ کارتے ہیں اور بھوگ ویلاشوں کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو پھر اندکار میں جیون ہو جاتا ہے نہیں یوٹرن لے لینا چاہیے سماد کو دشا پریورتن کر دینی چاہیے تب سکھ سمبردھی ہاتھ میں لگے گی اس سے پہلے نہیں آہار کے اندر ساری سیکریٹس ہیں یہ پنچکوزی یاترہ ہے آہار کی پنچکوز تیار کرتا ہے آہار شاستر تو کہتے ہیں ان کے مادیم سے ہی اور یہ آتما ایک دوسرے ماتا پتا کے گربست میں چلی جاتی ہے ست ہے آہار فاؤنڈیشن ہے کیسے جیون ہوگا آپ کا آہار کی بنا یہ تو فاؤنڈیشن ہے سنسار کا آہار یہ فاؤنڈیشن کی بات کی جا رہی ہے کیا آپ کا فاؤنڈیشن کیسے ہوا ہے اسی حساب سے آپ کا جیون چلے گا لہنو فاؤنڈیشن میں بھی آپ کریکشن کر سکتے ہیں فاؤنڈیشن آپ نے چاہے گلت کیا ہو لہن آپ صدار کر سکتے ہیں یوں ٹرن لے سکتے ہیں چاہے ماتا پتا ہوں کہ میں ادیم سے گلت فاؤنڈیشن ہو گیا یا سماج سوسائیٹی کے کارن سے کچھ گلت مارگ میں بھٹک گئے لیکن کوئی سنتوں کے شبدوں پر بشواس ہو سردہ ہو یا شاہستروں میں سردہ ہو تو آپ یہ گلت مارگ کو چھوڑ دیجئے یہ دکھ کا کارن بنے گا اور ست مارگ پر آ جائیے آپ کے جیون کے رت کو ست پت پر لائیے تب ہی آپ کو سکھ ملے گا تب ہی آپ کی آئیو لمبی ہوگی آئیو ست بودھی ڈبلپ ہوگی آئیو ست بلار ہو گیا سکھ پریتی بیوردنا ان میں بردی ہوگی بردی ہونا وکاس ہونا آپ کی بدھی کا وکاس ہوگا آئیو کا وکاس ہوگا سواشت کا وکاس ہوگا پریتی کا وکاس ہوگا پریتی کے پھول لگیں گے آپ کے بگیچے میں اردہ روپی بگیچے میں پریم کے جھرنے پھوٹیں گے جب آپ کا آر شد ہوگا پریم مئی ہوگا پریم سے پکایا ہوگا ایمانداری سے کمائیا ہوگا شاکہ آری ہوگا اور پربو کو اور ارپن کیا ہوگا کیا ہو میرے پربو آپ نے مجھے سب کچھ دیا نیحال کر دیا سندر نیتر دیے بدھی دی اور شد بھوجن دیا سندر گہوں باسمتی رائی سندر دال سبجیاں چٹ پڑ سب کچھ ہے کوئی کمی نہیں رش یکت ہے گھی دودھ ملائی دہی دہی کتنی اچھی امرت ہے دہی دودھ گھی گہوں چاول سبجیاں پھروٹ ڈرائی پھروٹ نانا پرکار نانا پرکار کے بھنجن شاکہاری کے اندر شاکہار بھوجن میں ہیں ان کو گرین کیجئے یہ آپ کی سب سے سریشت بودھی کا سوچک ہے کیا آپ آہارا ساتھوک پریہ آہارا ساتھوک پریہ تو ساتھوک نہیں ہو آز تو بن جاؤگے لہذا بنوگے تو آہار کے مادیم سے ہی ساتھوک ہو وہ بھی آہار کے مادیم سے ہی آپ ساتھوک اس طرح پر آئے ہیں اور تو کوئی جریہ نہیں ہے آپ کی پنچکوشی یاترہ ان ہے آپ کا شریر ان ہے پرانوائیو ان ہے منوائیو منو میں ان کوش منو میں کوش ہے ان سے ہی منو میں کوش ہے جعان میں کوش ہے ویجعان میں کوش ہے اور اس کے پرے آپ آتما ہے سچیدانند تو اپنے جو پرکوٹے ہیں پانچ جن کو پنچکوش کہا ہے ان پرکوٹوں کو ستھوکوڑی بنائیں شدھ بنائیں آپ کا شریر ستھوکوڑ میں رہنا چاہیے آپ کا بلڈ سیمن ستھوکوڑ ہونا چاہیے آپ کی پرانوائیو ستھوکوڑ چلنی چاہیے ستھوکوڑ میں شدھ کرم ہوتے ہیں آپ کا من بودھی اہنکار چت کے وچار یہ سب ستھوکوڑ میں ہونے چاہیے تو یہ تب کہوں گے ستھوکوڑ میں جب آہار ستھوکوڑی کریں گے